مدفون صحابہ ہے وہ عرضِ وزیلت ہے آٹھ شوال سانہِ انہدامِ جنت البقی انشاءاللہ حضور قائدِ ملت حضرت مولانا سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی حفظ اللہ کی سرپرستی اور قیادت میں اور علماءِ اہلِ سنت کی موجودگی میں سانہِ انہدامِ جنت البقی پر احتجاجی علمی مذاکرہ پیش کیا جائے گا جس میں علماءِ اہلِ سنت اس پورے واقعے کی حقیقت اور وہابیہ کے دلائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں علمی و تردیدی جواب پیش کریں گے انشاءاللہ تین روزہ پروگرام آٹھ نو اور دس شوال بمطابق ایک دو اور تین جون دو ہزار بیس رات دس بجے دیکھئے لائیو ٹرانسمیشن صرف اظہار چینل یوٹیوب اور فیس بک پر قبروں نے بھی ان سب کی پائیوں شہادت ہے دیکھئے لائیو ٹرانسمیشن بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ناظرین السلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اور آپ جس پروگرام میں حاضر ہیں یہ ہمارا پروگرام ایک عظیم سانحہ اور جنت البقی جیسی عظیم قدستان کے تعلق سے جو آج سے تقریباً سو سال قبل نائنٹی فائیڈ ایرز ہو رہے ہیں جہاں پر کے لوگوں نے جنت البقی میں مدفون صحابہ اکرام اہلِ ویتِ اتحار اور دیگر صحابہ و صحابیات تابعین اور طبع تابعین کے قبور کو منہدم کیا تھا اس پر اپنا احتجاجی علمی مذاکرہ پیش کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام کی ہوسٹنگ کرنے کے لیے ہمارے بیچ حاضر ہیں موسیقا اپنید اتحار اپنید اتحار اپنید اپنید اتحار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمیدن مجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمیدن مجید ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان عابد سخلینی اور اس وقت میں براہ راست آپ سے مخاطب ہوں ہمارے اور آپ کے سب کے پسندیدہ چینل یوٹیوب چینل اظہار چینل کے ذریعے سے اس وقت ہم براہ راست آپ سے مخاطب ہیں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آپ حضرات تک دعوت نامہ بھی پہنچ چکا ہے بزریے واتس اپ فیس بک اور اس کے علاوہ دیگر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کہ آج کی جو نششت ہے وہ ایک بہت ہی اہم موضوع کے تحت جو ہے وہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پر مفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان مہمان علماء اکرام مفتیان اعظام کی ٹیم بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی حضب توفیق حضور قائد ملت بھی ہمارے ساتھ خشیف فرما ہے اس سے قبل کہ میں پروگرام کے سلسلے کو میں آگے بڑھا ہوں میں آپ حضرات کا سب سے پہلے میں ان حضرات کا میں تعروف کروا دوں جو اس وقت پینل میں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں اور ڈسکس کرنے کے لیے جو حضرات تشریف فرما ہے اس سے قبل میں تھوڑا سا میں آپ پہ بتا دوں کہ یہ جو ہم تین دن کا آپ کے سامنے ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لگاتار تین دن آج کل اور پرسو انشاءاللہ حاضر ہوں گے لائف پروگرام کے ذریعے اظہار چینل پر تو اس کی آخر وجہ کیا ہے دیکھیں میں بہت مختصر آپ کو میں بتا دوں کیونکہ بہت سے علماء اکرام انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے جو ہمارے خاص مہمان علماء اکرام ہے وہ اس پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کیا اہم موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہونے والی ہے دیکھیں شوال کی نو تاریخ ہے یعنی اس سے قبل جو دن گزرا ہے وہ شوال کی آٹھ تاریخ تھی اگر آپ تھوڑا سو سال پہلے اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے تقریباً سو سال پہلے یعنی انیس سو چھبیس آٹھ شوال کو ہرمین شریفین میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک اہل ایمان کے جو قلوب ہیں دل ہیں انہیں تکلیف پہنچی ہے انہیں رنج ہوا ہے آپ جو حضرات تاریخ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور علمی مطالعہ ان کا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا حادثہ پیش آیا تھا لیکن چونکہ نئے ناظرین اب انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے اور سنیں گے تو میں ان کی معلومات کے لئے میں ایک پڑا سا ہمیں بتا دوں اگر آپ نئے اس چینل میں آ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیوز اور کتاب السنت کی روشنی میں واضح نصیحت جو علماء اکرام کے ذریعے آپ تک پہنچائے جائیں گے وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہرحال انیس سو چھبیس کو ایک حادثہ پیش آیا حرمین شریفین میں شوال کی وہ آٹھ تاریخ تھی نجدی حکومت جب اپنے ظلم کے ذریعے سے انہوں نے حرمین شریفین پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسلام کے نام پر شریعت کے نام پر ایک ایسا عمل انجام دیا جس کی وجہ سے آج تک تمام اہل ایمان پوری دنیا میں رہنے والے مومنین کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے وہ کیا تھا ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمان جس قبرستان میں مدفون ہونے کی دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگتے ہیں یعنی جنت البقی اس جنت البقی میں جو اصحاب رسول آل رسول اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے عظیم الشان شخصیات جو وہاں پر مدفون ہیں ان کے مزارات کے اوپر گمبت بنے ہوئے تھے اور ان کے مزارات پر لوگ حاضری دیا کرتے تھے ایک زمانے تک یہ تسلسل سے یہ سلسلہ جاری رہا لیکن آٹھ شوال کو ہوا یہ کہ نجدی حکومت نے جب وہاں پر قفضہ کیا تو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے جنت البقی کے وہ بابرکت مزارات کو انہوں نے بری طریقے سے ڈیمج کیا اور اس کو جو ہے وہ زمین بوز کر دیا اور بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا یہ حادثہ سن انیس سو چھبیس میں آٹھ شوال کے دن واقع ہوا تھا لیکن آج تک جب بھی آٹھ شوال کی تاریخ آتی ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو بھی ہوا یہ شریعت کے نام پر اور اسلام کے نام پر کیا گیا جو یقیناً جو ہے کتاب السنت سے نہ تو اس کی کوئی دلیل ملتی ہے نہ تو کوئی تعلیمات جو ہے اس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے بہرحال لیکن کہ قرآن سنت کا نام لے کر یہ کھیل کھیلا گیا ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان تین دنوں کے اندر ہم آپ تک کتاب السنت کے روشنی میں اپنی باتیں رکھ سکے تاکہ لوگ فیصلہ کریں کہ کیا جو حادث جو واقعہ پیش آیا اور جو عمل نجدی حکومت نے آٹھ شوال کے دن کیا تھا انیس سو چھبیس کو کیا یہ ان کا عمل صحیح تھا یا غلط تھا یہ عوام انشاءاللہ خود بخود فیصلہ کر دے گی پینل میں ڈسکشن کرنے کے لیے انشاءاللہ دیرے دیرے علماء کرام جوائنٹ ہو رہے ہیں میں سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں تہہ دیل کے ساتھ حضور قائد ملت کا کہ الحمدللہ فی الحال حضرت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا وقت دیا ہے اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور احسان مند اللہ پاک دارین کی سعادت آپ کو عطا فرمائے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور پھر انشاءاللہ جامعہ اشرف کے ایک ہونیہار استاد محترم ہے مفتی رضا الحق اشرفی صاحب یہ بہت مشہور و مخبول نام ہے جو حضرات انہیں جانتے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کی کیا علمی خدمات ہیں اہل سنت ریسر سینٹر کے جانب سے اب تک اللہ پاک کی توفیق سے بہت سی کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں اور بڑی دینی خدمات ہیں اس وقت یہ ہمارے ساتھ پینل میں جڑ چکے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ ناظیم اعالی حضرت اللہ مولانا مفتی قامر احمد اشرفی صاحب اور حضرت اللہ مفتی مہین الدین اشرف صاحب حفیظ اللہ بھی تشریف فرما ہے انشاءاللہ وہ جوائنٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل سنت ریسر سینٹر کے جانب سے ایک چھوٹا سا ایک پروگرام چلائے جاتا ہے جس میں ہم لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو بزر یہ وائز جو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو جو جواب دینے کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں اور جو ہمیشہ اپنے سائل کو ایک اسلامی بھائی کہ کے مخاطب کرتے ہیں میری مراد حضرت اللہ مفتی نزول بھاری صاحب حفیظ اللہ صحیح کہ وہ بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہے جوائنٹ کر رہے ہیں اور انقریب انشاءاللہ ہم تمام علماء اکرام کے جانب رجوع کریں گے اور اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ہمارا پینل ڈسکیشن ہوگا یہاں کوئی تخریر وغیرہ کا یہ سلسلہ نہیں ہے کیونکہ میں لوگوں کو تھوڑا سا محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ لمبی چھوڑی تخریر سننے کے لوگ عادی نہیں ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ایک ٹاپک پر گفتگو ہوگی اور اس کے بعد سارے علماء اکرام سے ہم بیٹھ کر ان کے حوالے سے مزید معلومات ایک پینل ڈسکیشن کی صورت میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے چونکہ وقت کافی دیر ہو چکا ہے ہمیں ٹھیک دس بجے شروع کر دینا چاہیے تھا لیکن ہم کافی لیٹ شروع کر چکے ہیں بہرحال انشاءاللہ اللہ کے نام سے اور سرور کائنات علیہ السلام کے تعریف کے ساتھ میں ہم اس کی شروعات کرتے ہیں میں سیدھا ہمارے مفتی نزہ الباری صاحب حفیظ اللہ جو اس وقت تشریف فرما ہے میں حضرت کے پاس چلتا ہوں کہ حضرت میں آپ سے مقادی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفتی نزہ الباری صاحب حفیظ اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضور میری آواز آپ تک برابر پہنچ رہی ہے ہاں آ رہی ہے بگر بہت کٹ بھی رہی آواز آپ کی اچھا میں پوری کوشش کر رہا کہ آواز الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے چلیے میں آپ سے چونکہ ہم کافی دیر سے پروگرام شروع کر چکے ہیں تو میں سیدھا آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں حضور آج جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہمارے ناظرین جو اظہار چینل کے ہیں ان تک کے بعد پہنچا دی ہے کہ آج جو ہم جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ٹاپک ہے جنت البخی کے حوالے سے ایک حادثہ جو پیش آیا تھا آٹھ شوال انیس سو چھبیس کو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مسلسل تین دن ڈسکس کریں گے علماء اکرام کے پینل کے ساتھ میں تو آج ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے کہ عوام کو ہم یہ بتائیں کہ جنت البخی اصل میں کیا ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہے اور کیوں پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر مرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی برگاہ میں تو میں چاہتا ہوں کہ کتاب السنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ ہم تک پہنچائیں ناظرین تک پہنچائیں اظہار چینل کے جو ہم سے جوڑ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تاکہ ان تک یہ اضافہ ہو جائیں ان کے علوم میں کہ جنت البخی کی تاریخی حیثیت کیا ہے مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکا الحمد یا اللہ وعلیك الصلاة والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکر گزار ہوں حضور قائد ملت سفیر امن و محبت انتخاب حضور سرکار کلا حضرت علامہ سید محمد محمود اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین آستانِ عالیہ اشرفیہ وہ سربراہِ عالی جامعہ اشرف کا کہ حضرت اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی یہ موقع فراہم کر رہے ہیں حضرت کا میں بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت کی اجازت ہو تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں بسم اللہ کریں جنت البقی کا محل وقوف بہت مشہور و معروف ہے یہ کہلی کی بات نہیں ہے مسجد نبوی کی جوار رحمت جنوب مشرقی جانب واقع یہ قبرستان ہے جو لاکھوں مسلمانوں کی زیارت راہ ہے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مزاراتِ صحابہ وہ اولیاء پر حاضر ہو کر سعادتِ دارین حاصل کرتے ہیں جنت البقی کا نام آخر یہ کیوں پڑا اس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنا آئیں گے کہ یہ لفظ جو بقی ہے اس سامانہ ہوتا ہے درخت والے میدان تو چونکہ وہاں پہلے وہ میدان تھا اور گرکت ایک لکھ آتا ہے اس کے ساتھ تو گرکت کا معنی ہوتا ہے ایک درخت کا نام ہے اس لیے اس جگہ کا نام بقی الغرقد ہوا لیکن عرب کے لوگ عموماً اپنے قبرستان کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں اس لیے جنت البقی پکارا جانے لگا آرابیوں میں اس کا نام مقابر البقی مشہور ہے جنت البقی کا رقبہ کیا ہے اس کی اس کے حدود کیا ہیں اس تعلق سے اس میں توصیات کئی بار ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں اس کا رقبہ بہت کم تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی پہلی توصیح ہوئی پھر مزید توصیحات ہوئی اور ترک دور حکومت کے آخر میں اس کا کل رقبہ پندرہ ہزار مربع میٹر تھا بعد آزام مزید اس کی حرات بھی ہوئی رہی اور آج اس کا کل رقبہ تقریبا چھپن ہزار مربع میٹر ہے جنت البقی یہ قبرستان ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تیبہ تشریف لائے تھے تو یہاں پر صحابہ اکرام کو دفن کیا جانا تھا اور بھی دیگر جو مدینہ کے رہنے والے تھے اس سلسلے میں ایک تاریخی بات میں ارزہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جنت البقی میں سب سے پہلے کون مدفور ہوئے صحابی میں سے تو اس تعلق سے دو روایتیں دو قول ملتی ہے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے صحابی جنہیں اس قبرستان میں مدفون ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت عثمان بن مزہون ہیں اور ایک قول کے مطابق حضرت عسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی انہو ہیں اس دونوں قول میں شارع بخاری علماء بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی نے تطبیق دیتے بے رشد فرمایا ہے کہ مہاجرین صحابہ میں سب سے پہلے جنہیں جنت البقی میں لیٹنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت عثمان مزہون رضی اللہ تعالی انہو ہیں اور انصار میں جنہیں سب سے پہلے اس قبرستان میں مدفون ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت عثمان بھی بھرارا ہے یہ تاریخی حقیقت ہے اب سوال یہ ہے کہ جنت البقی جو قبرستان بنا کیا یہ یوں ہی بن گیا کچھ اور بھی باتیں ہیں اس تعلق سے میں یہ ارز کر دوں مصدرک حاکم کی روایہ ہے جب ہجر کر مدینہ تیبہ تشریف لے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواہش تھی کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر ہم اپنے لوگوں کو تدفین کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ کے کئی جگہوں پر آپ اس انتخاب کے لئے تشریف لے گئے لیکن اخیر کار جب آپ بقی پہنچے تو آپ نے اس جگہ کو پسند فرمایا اور حاکم کی روایت کے حوائے سے اگر میں ارز کروں تو اس میں درجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس جگہ یعنی بقی کے انتخاب کا حکم ہوا ہے اس حدیث کو حاکم نے اپنی پسمنظر تھا اب میں اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ جنت البقی کی فضیلت کیا ہے جیسا کہ مولانا عابد صاحب نے کہا کہ آخر اس کی فضیلت کیا ہے لوگ وہاں پر کیوں اپنے آپ کو اپنے تدفین کی خواہش کرتے ہیں اور اس کی دعائیں مانگتے ہیں تو ظاہر بات ہے کیونکہ جنت البقی یہ ایسا قبرستان ہے جو روح زمین پر سب سے عظیم قبرستان میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو وہ جنت البقی ہے اس تعلق سے میں ایک حقیق پاک نکل کرنا چاہوں گا جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نکل فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے وہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کانا لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللہ الیل الیل البقی فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتا تم ما توعدون غدا اس کا ترجمہ میں کر دوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم رات کے اخیر حصہ میں بقی قبرستان تشریف لے جاتے اور فرماتے تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والوں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤگے یا ایک مدت کے بعد اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں اور اللہ بقی ال غرقد والوں کی مغفرت فرما اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے اس حدیث سے جنرل بقی کی فضیلت واضح ہوتی ہے ایک اور حدیث پاک ہے جس امام ترمیزی نے اپنی جامعہ اور سنن ترمیزی میں نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی یعنی کھلے گی جب میدان محشر کا وقت ہوگا تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی پھر ابو بکر کی پھر عمر کی اب آگے کا جمل اسمات فرمائیے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اہل بقی کے پاس آؤں گا تو انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ بقی والوں کی خوشبختی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں حشر میں اٹھایا جائے گا یہ بھی بقی کی تزیلت پر ایک حدیث واضح طور پر دلالت کر رہی ہے ایک اور حدیث میں آپ لوگوں سے ارز کرنا چاہوں گا اس کو مجموع زوائد میں نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے ستر ہزار ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ بھی خصوصیت جنت البقی کے مدفون لوگوں کو حاصل ہے اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے ہمارے اس قبرستان یعنی بقی الغرق قدم رفن کیا جائے گا روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں یا یہ فرمایا میں نکل کرنا چاہوں گا اس میں ایک چیز اور بھی ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت خطاب کے خاندان کا ایک شخص ناقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بالقصد میری زیارت کرے گا وہ قیامت کے دین میرا ہمسایہ اور میری پناہ میں ہوگا جس شخص نے مدینہ میں سکونت اختیار کر کے اس کی سختیوں پر صبر کیا قیامت کے دن میں اس کی اطاعت کا گواہ بنوں گا اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت کروں گا اور جو شخص حرمین یعنی مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک میں مرے گا قیامت کے دن اسے اللہ امن والو میں اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن عذاب کے خوف سے وہ انسان معمون رہے گا یہ حدیث پاک ہے اس کے علاوہ ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے جس جنت البقی کی فضیلت واضح ہوتی ہے ترمیزی شریف کی حدیث حضرت نافے سے مروی ہے فرماتے ہیں ان نافے ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من استطاع ان یموت بالمدین فلیمت بھی فانی اشفع لمن یموت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے مدینہ منورہ میں مرے تو وہی مرنے کی کوشش کرے کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا محترم ناظرین یہ کچھ احادیث ہیں جس سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ان حادیث سے یہ بات اپنی جگہ واضح ہو جاتی ہے کہ جنت البقی میں مدفون حضرات کے لیے بطور خاص آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعائیں فرمائی اور اپنی شفاعت کا وعدہ فرمایا اس لیے جس مسلمان کو بھی ان مقدس مقامات پر دفن نصیب ہو جائے سراسر یہ اس کے لیے سعادت ہے اور ایسی تمناعے کرنا ایک دینی فتر ہے اور یہ صرف آج کے لوگوں کی تمناعے نہیں ہیں بلکہ دور صحابہ میں بہت سارے ایسے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے جنت البقی میں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی اور انتقال ہوا لیکن انہیں جنت البقی میں لاکر دفن کیا گیا وہ حضرات جو جنت البقی میں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کیے تھے میں ان کے اسما آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا لیکن سرے دست ایک بات میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ جنت البقی میں دفن ہونے کی خواہش کی جاتی ہے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ لوگ جہاں مرے وہاں دفن نہیں ہونا چاہتے جنت البقی میں دفن ہونا چاہتے یعنی نبی کی بارگاہ سے قریب صحابہ سے قریب اہل بیت اتحا سے قریب خلفہ راشدین کے قریب ہیں تو اس تعلق سے میں ایک حدیث پاک نکل کرنا چاہوں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک آیت ہے جسے طبقات الاسفیہ میں نکل کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رشاعت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفلو موتاکم وسط قوم صالحین فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَعَذِّ بِجَارِسُوا كَمَا يَتَعَذِّ الْحَيُ بِجَارِسُوا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو اس لیے کہ میت کو برے پڑوسی سے تکلیب پہنچتی ہے جیسا کہ زندہ شخص کو برے پڑوسی سے تکلیب پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس انسان کی قسمت کا ستارہ کون سمجھ سکتا ہے جنہیں ایسی ایسی بزر ہستیوں کی پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہے اور ان کے جوار میں وہ مدفون ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ایک بہت مشہور دعا ہے جو ہمیشہ وہ مانگا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں انہوں نے اپنی موت مانگی تھی اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں یعنی اے اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت دے تو شہر میں موت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جوار میں ہمیں جگہ مل جائے اب اس حدیث کو امام بخاری نے جہاں پر نقل کیا ہے وہی پر شارع بخاری اللہ اس حدیث اس حدیث پر جب ان پر رحمت نازل ہو تو انہیں بھی پہنچے اور جب دیگر نیک لوگ ان صلحہ کی خبر کی زیارت کریں تو ان کی دعائیں میں انہیں بھی کچھ حصہ مل جائے یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام علیہم الردوان نے جنت البقی میں اپنی تدفین کی وسیعت فرمائی چنانچہ دور دراز علاقوں سے ان مجید کو لاکر جنت البقی میں دفن کیا گیا کچھ اسمہ ایرامی ہم آپ سے بیان کرنا چاہیں گے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کیونکہ ان کی تمنا ہی تھی کہ شہر نبی میں ہمیں موت ملے اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں ایک اور صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہمیں جنت البقی میں دفن ہونا نصیب ہو حضرت سعید بن زید کی بھی یہ خواہش تھی حضرت سعید بن آس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عسام بن زید یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت البقی میں دفن ہونے کی خواہش کی تھی ان کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو اجلہ صحابہ میں اور مشتہدین صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ جنت البقی میں ہمیں دفن ہونا نصیب ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے انہوں نے فرمایا تھا یہ حدیث مسنف ابن ابی شہبہ کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں عثمان بن مزعون کے جوار میں ان کے بغل میں دفن کرنا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خواہش تھی اس کی علاوہ حضرت ابو سعید خدری کے تعلق سے جو میں نے بیان کیا اس تعلق سے بھی ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ایک صحاب ہیں حضرت طلب کیا کہ ہمیں مدینہ سے جانے کی اجازت دی جائے یا مشورہ مانگا اور شکایت یہ کی کہ مدینہ میں مانگائی بہت ہے اور ان کے آیال دار بال بچے زیادہ ہیں اور میں مدینہ کی مشقت اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا یہ ان کے جملے تھے تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آجائے تو میں اس کی شفارش کروں گا یا فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا بشرتے کہ وہ مسلمان ہو یہ ان کی یہ خواہش تھی حضرت سعید بن وقاس کے تعلق سے میں نے ارز اور اس میں مدفون ہونے کی دفن ہونے کے تمنہ کرنے کے تعلق سے میں نے کچھ ارض کیا اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب ایسی فضیلت ہے جنت البقی کے تعلق سے جس کے مدفونین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعائیں کی ہو اور ان کے لئے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہو کل میدان محشر میں ان کی گواہی دینے کا وعدہ فرمایا ہو اب اگر کوئی ایسے قبور کی بے حرمتی کرے اور ایسے لوگوں ایسے مزارات کے ساتھ اگر کوئی بتتمیزی کرے تو یہ اس کے لئے اس کی زندگی کا سب سے گھنونا عمل اور اس کی گھنونا حرکت ہوگی ہم اپنے رب سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان جیسی حرکات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے میں کچھ حدیث پاک اس تعلق سے کہ قبور مسلمین کی توہین کرنا کیا ہے اس تعلق سے نبی اکرم کا کیا فرمان ہے میں دوشار باتیں ارزکر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک حدیث پاک ہے موتی امام مالک کے اندر انہوں نے کتاب الجنائز میں اسے نقل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بدنیتی اور بیہرمتی کے طور پر اکھیڑنے والوں پر لانت بھیجی ہے اسی طرح ابو دعوت کے اندر ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی مردے کی قبر بدنیتی سے اکھیڑتا ہے تو اسے قطعید کی سزا دی جائے کیونکہ وہ ایک میت کے گھر داقل ہوا ہے حاکم اور تبرانی نے حضرت امارہ بن حضم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا یا صاحب القبر انزل من علی القبر لا توزی صاحب القبر ولا یوزی یعنی اے قبر والے قبر سے اتر نہ تو قبر والے کو ایزہ دے تکلیف دے اور نہ وہ تجھے تکلیف دیں اس کے علاوہ امام احمد نے سند حسن کے ساتھ حضرت عمر بن حضم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر سے تکیہ لگائے دیکھا فرمایا لا توزی صاحب لزل قبر کہ تو اس قبر والے کو تکلیف نہ دے دیلمیم کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیت یوزی فی قبر ما یوزی فی بیت کہ میت کو جس بات سے گھر میں عزا ہوتی ہے قبر میں بھی اس سے عزا ہوتی ہے مسننف ابن ابی شہیوہ کی ایک روایت ہے ازل مؤمن فی موت ہی کہ ایک مؤمن کو میت ہو جانے کے بعد انتقال کرنے کے بعد انہیں تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے انہیں آپ زندگی میں تکلیف دیتے ہیں اور میں آخری بات ارز کر دوں اس تعلق سے ایک روایت ہے ابو دعوت کے اندر ابن ماجا اور سنن نس اندر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ایک بشیر تھے بلکہ ان کا نام زہم تھا تو نبی اکرم نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو ان نے کہا میرا نام زہم ہے تو ان کا بیان ہے کہ حضور مسلمانوں کے قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی جوتے پہن کر قبرستان میں چل رہا تھا جوتہ پہن کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو جوتہ پہن کر چلتے میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا صاحب سبتیتین ویحق علق سبتیتین فنظر الرجل فلمہ عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلعہما فرما بھیما یعنی اے جوتو والے حضور نے فرمایا اے جوتو والے تم پر افسوس ہے اپنے جوتے اتار لو اس آدمی نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا لہذا وہ جوتے اتار دیا اور انہیں پھیک دیا ناظرین سے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کی بنیاد پر ایک عام مسلمانوں کے قبر کی یہ حالت ہے تو ان قبور کا عالم کیا ہوگا جن کے اندر اشرہ مبشرہ مدفون ہیں اہل بیت اتھار مدفون ہیں صحابہ کی مقدس جماعت مدفون ہے تابعین کی جماعت مدفون ہے اگر اس حدیث کو ہم عام مسلمان کے قبر پر مان لیتے ہیں جوتا پہنڈ کر چلنے کی بات تو پھر ان صحابہ اکرام کے قبروں کے ساتھ جو ایک ویہار کیا گیا جو ایک سلوک کو روہ رکھا گیا یقینا یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہو سکتا اللہ تبارک تعالیٰ کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جیسا کہ میں نے معتی امام مالک کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی کہ نبی اکرام نے ایسے لوگوں پر لانت فرمائی ہے تو جنت البقی کے تعلق سے یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی یہ جزاک اللہ مفتی صاحب کافی معلومات بھری باتیں آپ نے اظہار چینل کے ناظرین قبرستان جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی قبرستان ہے سعودی میں جو قبرستان ہے وہ بھی ایک قبرستانی ہے لیکن ان تمام قبرستان میں جنت البخی کا اپنا ایک مقام ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے اور کیوں نہ نہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر رات کی تنہائیوں میں جنت البخی نے یعنی جنت البخی قبرستان نے کئی دفعہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی مبارک چہرے کی زیارت کی ہے اور جنت البخی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ بہت دفعہ بہت بار نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے قدموں کو بوسا لینے کا بھی موقع جنت البخی کو حاصل ہوا ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے بہت بہت سے حاجی جو ہے وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے موت واقعہ ہوئی لیکن کوئی حادثہ نہیں ہوا لیکن وہ اپنی قدرتی موت بھی جو ہے جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگیا کہ فجر زہر اثر مغری پیشہ یہ پانچوں وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نماز جنازہ پڑی جاتی ہے تو ایک دفعہ مجھے خود اس بات پر تاجب ہوا کہ یہ پانچ پانچ مئیت چھے مئیت روز ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے اتنے سارے لوگ جو موت ہوتی فجر میں بھی جنازہ ہو رہا ہے زہر میں بھی جنازہ پڑا جا رہا ہے اثر مغری بشا میں بلکہ دو دو تین تین مئیت نہیں پانچ چھے مئیت بھی آرہی ہے تو میں خود اس جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری موتیں ہو رہی ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہروں میں اپنے ملکوں میں یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ روح جو نکلے وہ مسجد نبو شریف میں نکلے اور ہماری تدفین بھی وہیں پر ہو تو یہ جو دعائیں کی ہیں انہوں نے تو ان کی دعاؤں کی خبولیت ہوئی ہے اور وہ وقت آ گیا ہے اور ان کا وہاں پر انتخال ہوا ہے بہرحال میں آپ نے کافی اچھی گفتگو کی الحمدلللہ میں کچھا سا ایڈ کر کے آپ کی گفتگو پر مجھے کچھ questions کرنے ہیں تاکہ جو لائف جو ہمارے بھائی جڑے ہیں سن رہے ہیں ان کو بھی کچھ باتیں اور سیکھنے کا موقع ملے میں یہاں رکھ کر ایک بات میں جو ہمیں لائف سن رہے ہیں ہمارے تمام بھائیوں سے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ نے ہماری دعوت قبول کی اور اس وقت آپ اظہار چینل کے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں ناظرین میں ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کروں گا جب آپ کسی لائف پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اپنے اکابرین کو اپنے علماء اور مشایخ کو تو ایک کوشش ضرور کریں میں دیکھتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ نار تکبیر نار رسالت اور فلا فلا زندہ بات فلا فلا یہ بہت اچھی بات ہے اپنی عقیدت کی بات ہونا چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی عادت اپنی بنا لیں کہ جب لائف پروگرام ہو رہا ہو تو اس میں آپ کوئی بات نہیں سمجھ میں آرہی ہے یا آپ کوئی بات واپس سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کمنٹس کریں لکھیں کہ بھئی آپ نے جو بات بولی ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ میں یا آپ ہمیں دوبارہ سمجھائیں یا ہم مزید اس پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس طرح کے کمنٹس کریں گے تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور ہمیں آپ کے کمنٹس بہت اہمیت کے ہم اس کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں ابھی مفتی صاحب قبلہ جو فرما رہے تھے کہ بہت سے صاحب کی آرزو تھی کہ وہ وہاں پر تتفین کی جائیں یقینا بہت سے لوگوں کی یہ خواہش مکمل بھی ہوئی آپ دیکھیں کہ جنت البخی کے اندر بہت صحاب رسول بنات رسول ازواج رسول محدثین اور اولیاء اکرام اس وقت آرام فرما ہے ایک بہت لمبی طوی لسٹ ہے فیرست ہے کہ ساری باتیں ان کے نام یہاں پر پیش نہیں کی جا سکتے لیکن آپ کے علمی جانکاری کے لئے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں کہ کون کون وہ خوش نصیب افراد ہیں جو اس وقت جنت البخی کے اندر تشریف فرما ہیں اور آرام کر دیکھیں سر فیرست اگر میں نام لوں آپ نے بھی مفتی صاحب نے بھی کچھ لوگوں کے نام بتا ہیں کچھ نام میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو دیکھیں ایک نام ہے وہ ہے سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن حضرت ابراہیم اس وقت جنت البخی میں آرام فرما ہے اور آپ کی چاروں بیٹیاں جن سے آپ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے سیدہ پاکیزہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں سیدہ زینب ہیں سیدہ رقیہ ہیں اور سیدہ امی کلسوم ہیں یہ چاروں رسول کائنات علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں وہ اس وقت جنت البخی میں آرام فرما رہی ہیں اسی طرح آپ کے ایک شہزادے ہیں جو امیر المومنین کے منصب پر بھی فائز ہیں اگرچہ چھے مہینے کی خلافت رہی ہے لیکن امیر المومنین کا منصب آپ کو حاصل ہوا ہے دنیا جنہیں حضرت امام حسن ابن علی کے نام سے جانتی ہے یہ عظیم شخصیت بھی اس وقت جنت البخی میں آرام فرما رہی ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں بھی جنت البخی میں ہیں شاید آپ پھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں کہ میں نے حضرت حسین کا نام کیوں لیا کیونکہ یہ تو اس وقت کربلا میں آرام فرما ہے ایک تاریخ جو ہمارے سامنے ہے کربلا کے بات کی تو چند مورقین جو حال سنت میں سے ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ بعد شہادت آپ کا جسم مبارک کربلا میں تدفین کیا گیا مگر بعد میں حضرت امام زین العابدین کے ذریعے سے آپ کے سر مبارک کو دوبارہ مدینے میں بھیج دیا امی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بلکل بازو میں قبر مبارک کے بازو میں وہاں پر تدفین ہوئی ہے تو چونکہ تاریخ میں یہ بھی ملتی اس کے لئے میں نے حضرت امام حسین کا بھی جو ہے وہ نام جوائن کر لیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت امام باقر ہیں حضرت امام جعفر ہیں اور حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار یعنی اون و محمد کا اپنی نام کربلا کی جنگ میں سنا ہوگا حضرت زینب کے بیٹے ہیں جو حضرت امام حسین جو رشتے میں معمول لگتے ان کے ساتھ انہوں نے شہادت حاصل کی ہے تو ان کے جو والد محترم میں حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار وہ بھی جنت البخی کے اندر آرام فرمائے اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہونے کا شرف جن کو حاصل ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نہوں آپ کی بھی آخری آرام جنت البخی میں ہے رسول کائنات کے چچاں ہیں حضرت عباس بن عبد المطلیب ہیں یہ بھی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور دو تین نام میں آپ کے سامنے اور ایڈ کر دو تاکہ آپ کے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو جائے جو ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک نام ہے جو عبداللہ بن محمد یہ کون ہیں یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ تو یہ بھی جو ہے اس وقت ان کی آخری آرام جنت البخی ہے اسی طرح حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسن کے بیٹے ہیں حضرت حسن مسنہ اور ان کے بیٹے ہیں حضرت اپنے والد کی نسبت سے حسین رکھا تھا ان کی بھی آخری آرامگاہ وہیں پر ہے اول اوور اگر میں یہ بات کہوں کہ آئین ماہ اہل بیت اکابرین اہل بیت جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جنت البخی کے اندر آرام فرما ہے اسی طرح ازواج رسول میں اگر آپ دیکھیں تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آخری آرامگاہ جنت البخی ہے خلیفہ دو ام کی بیٹی ہے ام المومنین کا شرف آپ کو حاصل ہے حضرت حفظہ ہیں ان کی بھی آخری آرامگاہ وہیں پہ ہے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ ان کی بھی آخری آرامگاہ وہیں پہ جنت البخی میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دگر ازواج جو رسول کائنات علیہ السلام کی ہیں وہ بھی وہیں پر آرام فرما رہے ہیں آپ کی پھپیاں بھی جنگ جیسے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلیب یہ بھی وہیں پر آرام فرما رہی ہے بہت سے نام ہیں میں پیش کر سکتا ہوں لیکن چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور مجھے آپ کی جو گفتگو ہے شائر بارگاہ رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنت البخی میں مصدی ہے الحمدللہ آپ نے بڑا پیارا نام لیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کائنات کی نات پڑھا کرتے تھے اور آج جتنے نات پڑھا حضرات ہیں ان کی تخلیط کرتے ہیں ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے انداز کو اختیار کرنے کے وہ کوشش کر رہے ہیں یعنی سرور کائنات کی تعریف و توصیب تو بہت سے صحابہ ہیں جن کے نام پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن میں یہاں سٹاپ کر رہا ہوں اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لئے کافی ہے لیکن مفتی صاحب آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کی کافی بہترین معلومات تھی جس میں آپ نے بخی کے حوالے سے باتیں بیان کی اس کی فضیلت بھی رکھی اس کا حدود رغبہ بتایا اس کی تعمیر وغیرہ کب ہوئی اس کے چند فضائل بھی آپ نے رکھے تو میں نے یہاں آپ کی باتیں سننے کے بعد کچھ باتیں نوٹ کی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں دو تین باتیں آپ سے کروں اور پینل میں اس وقت ہمارے ساتھ مفتی رضااللہق الشفی صاحب بھی ہیں مفتی مہین الدین الشفی صاحب بھی جڑ چکے اور الحمدللہ ہمارے ناظرین اعلا مولانا قمر احمد الشفی صاحب وہ بھی الحمدللہ مفقر اسلام تشریف فرمائے میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بھی آ کر میں آپ کی تخریر کے حوالے سے کچھ میں نے پوائنٹس جمع کی ہیں جو مجھے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی ڈسکس کرلوں اور ان سے بھی ڈسکس کروں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں سائی مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے ایک روایت پڑھ کر سنائیں جس کا مفہون یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے وقت میں اکثر بقی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے آپ نے دعا رحمت اور مغفرت کی ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ سوال آپ سے یہ ہے مفتی صاحب قبلہ میں نزول باری صاحب سے مخاطب ہوں کہ کیا یہ فضیلت کیا یہ فضیلت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت وہاں پر مدفون تھے یعنی حضور کی یعنی حضور کی زندگی مبارک میں جو حضرات مدفون تھے انہی کو یہ فضیلت حاصل ہے یا ابھی جو لوگ مدفون ہو رہے ہیں یا ان کے بعد جو لوگ تدفین ہوتے رہے ہیں ان کو بھی یہ مغفرت کی خوشخبری اور یہ حضور کی دعاوں سے حصہ نصیب ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے میں جواب اس کا دے دوں لیکن اس سے پہلے میں نے جب یہ حدیث دیکھی تو اس کی وضاحت میں نے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو اس میں جو بات آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں خود مسلم شریف کے اندر یک روایت ہے وہ بھی حضرت آئیشہ ہی سے ہے جس میں اس بات کی سراحت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آئیشہ سے کہ میرے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں اور زیارت کے لیے جائیں تو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان کے الفاظ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کیفا اقولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعانی کی زیارت القبور یا رسول اللہ ہم زیارت قبور میں کیا کہیں گے کس طرح کی دعائیں مانگیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی السلام علیکہ یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین مننا والمستاخرین وَأَنَا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ اس میں ایک جملہ ہے یا رحم اللہ المستقدمین مننا والمستاخرین یعنی اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے مغفرت فرمائے ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے گزر گئے اور ان لوگوں کی بھی جو ہمارے بعد آئے گئے تو اس حدیث میں تو صاف سراحت ہے کہ یہ مغفرت صرف اس وقت کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قیامت تک کے لئے ہے جو بھی وہاں پر مکفون ہوں گے مغفرت سب کے لئے ہے بشارت سب کے لئے ہے یہ حدیث میں ہے خود مسلم شریف کے اندر سبحان اللہ بہت امدہ جواب آپ کا مجھے یہ لگا دیکھیں محدثین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ وہ نبی محترم علیہ السلام کی روایات کو بہت اچھے انداز میں اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک ایک ایک بات پہنچ جائے اب یہ ایک داؤٹ کنفیوز تھا مدفون ہو گئے تو سروارے کائنات نے ان کے لئے اتنی پیاری دعائیں کی ہے تو کیا اگر میں یا ہم جیسے لوگ وہاں تدفین ہوتی ہے ہماری تو کیا ہم اس میں اس کا حصہ پاسکتے ہیں تو جزاک اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو میں اس کو جواب بھی دیا میں ایک بات ارزے کرنا چاہوں اور اپنے جو پینل میں ہمارے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہوں گا اس حدیث یہ جو آپ کا جو سوال تھا اس سوال کے تعلق سے کبھی میں نے پڑھا اس میں ایک جو ہمارے اہل سنت و جماعت سے نہیں تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ دوسرے مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ سوال قائم کیا اس حدیث پر یہ سوال قائم کیا کہ کیا یہ مفرط ابھی کے لئے ہے کہ بات کے لئے بھی ہے تو ان کا جواب دونوں طرح سے تھا ابھی کے لئے بھی ہے بات کے لئے بھی ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ صرف ابھی کے لئے ہو میں یہاں پر جو بات ارزے کرنا چاہوں اس طرح کا سسپنش ڈالنا اور لوگوں کو ایک طرح سے ڈاؤٹ میں ڈال دینا شک میں ڈال دینا شبہ میں ڈال دینا یہ حدیث کے خلاف ایک بہت بڑی مہادارہی ہے اور بلکہ یہ کہ یہ احترام اور جنت البقی میں جو لوگ مدفون ہیں ان کی عظمت اور ان کی توقیر کو گھٹانے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے میں نے اس کو پڑھا تھا غالباً ان کا نام نالِ اسیمین ہے جی ایک بات ارز کر دوں میں مفتی نظر باری صاحب یہ صحیح ہے کہ جنت البقی میں جو حضرات آرام فرما ہیں وہ یقیناً فضیلت کے مستحق ہیں اور ان کے تعلق سے جو سرکار نے فرمایا ہے وہ بالکل اس احتبار سے وہ انتیازشان رکھتے ہیں لیکن جو حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں مدفون تھے اور آقا کائنات نے ان کے لئے جو مغفرت کی دعا فرمائی ہے تو ان کی حیثیت دوسری ہوگی اور بعد میں جو حضرات مدفون ہوئے ان کے لئے جو مغفرت کی دعا کرنے والے ظاہر ہے وہ صحابہ اکرام ہیں یا پھر تابعین کرام ہیں اور آج جو احمد فون ہوں گے تو ہم اور آپ دعا مغفرت کرنے والے ہوں گے یا علماء ہوں گے تو سرکار جن کے لئے دعا مغفرت کریں تو ان کی مغفرت تو بالکل یقینی ہے لیکن ہم اور آپ جن کے لئے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ سرکار نے یہ فرمایا کہ تم دعا یوں کرو اللہم مغفر اللہ بخش دے آنے والوں کو بھی جو پیچھلے گزرے ان کے لئے بھی اور جو آنے والے ہیں ہمارے بعد ان کے لئے بھی ایسے دعا کرو تو اب ظاہر بات ہے کہ حضور نے جن کے لئے دعا فرمائی وہاں پر اس موقع پر ان کی فضیلت دوسری ہوگی ان کی مغفرت تو یقینی ہے لیکن بعد میں جو لوگ ہیں تو ان کے لئے جو مغفرت کی ہم اور آپ دعا کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مغفور ہی ہو جائیں اور وہ فضیلت ان کو مل جائے جو سرکار کے زمانے میں جو مدفون تھے جو حضرات ان کو وہ فضیلت مل جائے سرکار مدینہ علیہ السلام کی دعا کی ایک الگ خاصیت ہے اور بعد کے جو مومنین جو وہاں حضرات جو مدفون ہیں ان کے لئے دعا کرے ان کی ایک حیثیت ہے مفتی رضا الحق صاحب حفیظ اللہ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں اور آپ نے بہت اچھے انداز میں اس کو پوائنٹ کو کلیر کیا امید ہے کہ ناظرین اس کو سمجھ چکے ہوں گے مفتی ناظر الباری صاحب دورانے گفتگو آپ ایک حدیث اور حوالے کے دورانے گفتگو آپ ایک اور حوالہ پیش کر رہے تھے کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف جو میری زیارت کے لئے یعنی میری قبری کی زیارت میں مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی گفتگو کا جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص بلا قصد میری زیارت کرے گا تو قیامت کے دن میری پناہ میں ہوگا ہے نا جبکہ میں نے ایک صحیح حدیث پڑی ہے علماء اکرام تشریف فرما ہے اس میں بل قصد میری زیارت کرے گا تو قیامت کے دن میری پناہ میں ہوگا اور ایک صحیح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سفر نہیں کرنا چاہیے سوائے تین جگہ کے ایک تو مسجد حرام دوسری مسجد نبوی شریف اور تیسرا جو ہے وہ مسجد اخصہ اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا چاہیے تو اب جو لوگ زیارت کی نیت سے قبور کی زیارت کی نیت سے جو تشریف لے جاتے ہیں تو کیا یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں بلکل نہیں یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے بلکہ جو یہ سوال کر رہے ہیں انہوں نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے لا تشدر رحال الا الا سلاسة مساجد جو ہے اس حدیث کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ارض کر دوں کہ سفر جو منع ہے وہ مسجد کے حوالے سے آیا یعنی یہ تین مسجدیں ہیں جو مراتب میں اگرچہ کچھ کموں بیش ہوں لیکن سواب کے اعتبار سے یہ مسجدیں اور دیگر مسجدوں سے اہم ہیں باقی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب برابر ہیں لہذا اگر عبادت کے غرض سے سواب حاصل کرنے کے لیے آپ اگر مسجد کا رخ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین مسجدیں ہیں آپ مسجد اقصہ مسجد نبوی اور مسجد حرام لیکن اس حدیث میں تمام سفر کو ڈال دینا یہ سراسر حدیث فہمی کے خلاف ہے اگر یہی بات ہے تو پھر اعتراض یہ بھی ہوگا کہ ہم حدیث کی ہم طلب علم کے لیے سفر کرتے ہیں اور شروع زمانے میں بھی محدثین حدیث حاصل کرنے کے لیے بہت دور دراز مقام تک سفر کیا کرتے تھے یہ سفر بھی منع ہونا چاہیے طلب علم کے لیے سفر کرتے ہیں یہ سفر بھی منع ہونا چاہیے اور معاش کے لیے سفر کرتے ہیں یہ سفر بھی منع ہونا چاہیے دیگر ضروریات کے لیے سفر کرتے ہیں سارے سفر منع ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے وہ صرف ایک خاص ہے جس کو علمت تقی الدین سبتی رحمت اللہ علیہ نے شفاوس یقام کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے نقل فرمایا اور اس کا جواب دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف مساجد سے ہی میں منحصر ہے مستثنہ ایک نحو کا مسئلہ ہے کہ مستثنہ یہ مستثنہ منحو کے ہی قبل سے ہو یعنی جس کی بات ہو رہی ہے جس سے استثنہ کیا جا رہا ہے وہ ہی تک وہ حدیث منحصر ہے اس کے علاوہ آپ آگے نہیں جا سکیں گے اگر آپ منع کریں گے تو پھر ایسی صورت میں طلب علم کے لیے نہیں جا سکتے معاش حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے محدثین کا حدیث کے لیے سفر کرنا ناجائز ہو جائے گا حالانکہ اسے کوئی بھی جائز نہیں قرار دیتا اب آئیے اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ قبرو کی زیارت کے تعلق سے چونکہ آپ کا سوال ہے یہ بات اچھی طرح مشہور ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ سے باہر اہد شریف تشریف لے جایا کرتے تھے اور سال میں تو ایک بار ضرور جایا کرتے تھے تو اگر قبرو کی زیارت کے لیے سفر کرنا منع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ سے اہد کیوں جاتے وہاں کے شہدہ شہدہ اکرام کی قبور میں جا کے حاضری دیتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے جس حدیث سے اعتراض کیا ہے وہ حدیث اس قبیل سے نہیں ہے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے حدیث کو سمجھائی نہیں ماشاءاللہ فضیلت شیخ مفتی رضا اللہ شفی صاحب تشیف فرمائے شیخ اس پہ کچھ مزید روشنی ڈالیں آپ مختصر ایسا ہے دیکھئے اس میں کچھ ہمارے علومہ کا اختلاف بھی ہے بعض علومہ نے یہ کہا ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ کہیں بھی قربت کی نیت سے یعنی سواب کے حصول کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں اس خصوص میں علامہ جوینی ایک نام ہے جو امام الحرمین کے اس سے معروف ہیں اور یہ شافعی فقی ہیں پانچویں صدی حجری کے ہیں وہ اس کے قائل ہیں نقل فرمایا ہے لوگوں نے لیکن اس کی بنیاد پر کچھ لوگ کنفیوزن میں مرتلا ہو جاتے ہیں اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ کیا علامہ جوینی یا علامہ جوینی کی طرح اور کسی کا قول ہے کیا ہمارے جوہنا علمہ سنت میں سے تو اس سلسلے میں امام سیوتی نے شرح سنن ابن ماجہ میں اس کو کلیر کیا ہے امام سیوتی نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ امام حرمین یعنی علامہ جوینی جو شافعین ہیں ان کے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے ان تین مساجد کے علاوہ قربت کی نیت سے عبادت کی نیت سے کوئی سفر کرنا یا کسی مسجد میں جانا عبادت کی نیت سے کہ سواب حاصل ہوگا زیادہ تو یہ ناجائز نہیں ہے اس تعلق سے انہوں نے اس حدیث کے جوابات چند طریقے سے جوابات دی ہیں ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہاں لا تشدر رحالہ الا الا سلاست مساجد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہیں یہ ہے کہ فضیلت تاما یعنی مکمل فضیلت ان تین مسجدوں کی جانب سفر کرنے میں ہے مکمل فضیلت کہ زیادہ سواب یہ سے حرم مسجد حرام میں سفر کرے تو سب سے زیادہ سواب پھر وہ مسجد نبوی کی جانب سفر کرے نماز پڑھنے کے لیے کہ تاگہ زیادہ سواب ملے وہ اس کے بعد دوسرے نمبر کا یعنی بعض روایت کے مطابق پچاس ہزار اور بعض روایت کے مطابق ایک ہزار رکعت کا سواب اگر ایک رکعت پڑھے تو اور اس کے بعد پھر مسجد اقصہ ہے تو یہ ترتیب ہیں لیکن یہ فرماتے ہیں علماء کی یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ ترتیب ان تین مساجد میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کسی مسجد میں جو کسی صالح کی قبر کے پاس ہو وہاں پر اگر جائے کہ وہاں پر قبولیت ہوگی ہمیں جو ہے عجر زیادہ ملے گا قبولیت کی امید زیادہ ہوگی تو اس نیت سے اگر کوئی جا رہا ہے سفر کر کے کہ زیارت ہی ہوگی اور وہاں پر جا کر ہم نماز بھی عدا کریں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت نہیں ہے حدیث میں اس کی نہیں نہیں ہے جیسے کی انہوں نے خود فرمایا ہے امام سیوتی نے اس تعلق سے کہ صالحین کے قبر کی زیارت ان کے الفاظ بھی جو ہے نا میں نے پڑھا ہے تو اس کو میں نے ٹھوڑا سا میرے ذیان میں اس حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی صالح یعنی کسی اولی کی قبر کی زیارت کے مقصد سے کوئی شخص اگر سفر کر رہا ہے تو حدیث میں اس کی نہیں ہے اس کی ممانعت ہے اس حدیث سے یہ سمجھنا درست نہیں ہے جزاکاللہ شیخ وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا سا قلیل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ کچھ خاص باتیں آپ سے بھی ہو جائے اور مزید جو مہمان علماء اکرام ان سے بھی ہے ہمارے ساتھ پینل پر مفتی مہین الدین الشفی صاحب حفیظ اللہ تشریف فرما ہے حضرت آپ کا استقبال ہے اس اظہار چینل کے اس پروگرام میں اور آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے حضور آپ کی موجودگی ہے اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے حضور جی جی السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ برکاتہ آپ نے الحمدللہ جوائن کیا بہت خوشی کی بات ہے وہ ایک سوال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھیں تاکہ آپ کے ذریعے سے اس کا جو جواب ہم تک پہنچے تو اظہار چینل کے ناظرین اور ہمیں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچیں دوران گفتگو میں مفتین حضور باری صاحب حفظ اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جو مردے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ نیک لوگوں کے پاس دفن کرنا چاہیے یعنی اولیاء اللہ انبیاء کے مزارات کے آس پاس میں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جن لوگوں کا انتخال ہوتا ہے تو ان کی میتوں کو لوگ اولیاء کے مزارات ان کی قبروں کے پاس دفن کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ بھئی آپ عام قبرستانوں میں ان کو جا کے دفن کرو تو یہ ایسا کیوں ہے کیا آج بھی آپ کر سکتے دفن بزرگوں کی صحبت زندگی مبیز سعادت ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کی صحبت باعث مرکات ہے اس میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کا ارشاد ذکر فرمایا توفنی مسلموں والحکنی بسالحین یعنی اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور سالحین کے ساتھ لاحق فرما تو موت اسلام کی حالت میں سالحین کے ساتھ لاحق فرما ہماری ہماری آواز پہنچ ری مولا سکلین ساب ہلو آواز جار آواز پہنچ رہی ہے پہنچ رہی بولیے آواز ہاں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم میں حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ و سلیم کا ارشاد اللہ تبار تعالی نے ذکر فرمایا ہے توفنی مسلموں والحکنی بسالحین ہمیں مسلمان اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ لاحق فرما موت کے بعد صالحین کے ساتھ بزرگان دین کے ساتھ لاحق ہونے کی تمنا نبی نے فرمائی ہے اس لئے عام مسلمان کو بھی چاہیے کہ موت وہ صالحین بزرگان دین اولیاء اللہ کے دپن ہون من نگ اس لئے سب سے خواہش شاہی کے مدی تیب آزما پھر بزرگین گاؤ کی بار گاؤ میں دکھ خواہش ہے دی سی آز ہے تائی پر سائے ورن تھوڑی زمین ہو شاہ اس کے کہ خواہش کے بار درگان دین میں درہو آز ہے خواہب ہے سبھان اللہ یقین انہیں خرط کی عادت ہوں گی آپ کی آواز برابر نہیں آرہی ہے مفتی صاحب قبلہ درہ ہلو مفتی صاحب جی وہ خیر وہ مفتی مہین مہیندین اشرف صاحب حفیظ اللہ آپ کی تھوڑا مائیک کا تھوڑا گڑ بڑی ہے میں انشاءاللہ آپ تک پہنچتا ہوں چونکہ وقت بھی ہمارے پر سام ہے اور ایک مہمان اور بھی ماشاءاللہ ہمارے ناظرین نے تشریف فرمائے عابد بھائی اس میں آپ جھوڑ دیجئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جگہ مانگی وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے قدموں میں یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک یہ فائدی مند بات ہو گئی میں دیکھ رہا ہوں سکرین پر کہ حضرت مولانا قمر احمد عشفی صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے لیے میں خاص سوال حضرت کے لیے رکھا ہوں میں حضرت مولانا مفتی مہینودین عشف صاحب کے پاس میں پہنچتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ تھوڑا سا آپ کے مائک کی ڈسکنیٹنگ کا آواز پرابلم آ رہا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جسا کہ سب جانتے ہیں کہ آٹھ شوال کو حاصل پیش آیا تھا تو انہوں نے آئیمہ اہل بیت اور صحاب رسول کے مزارات کو ڈھا دیا جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے آپ نے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے اور آپ نے بہت برا کام کیا اور لوگ کو تکلیف دی ہے تو سامنے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی لانت والا کام نہیں کیا ہے کیونکہ ایک روایت رضول باری صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی قبروں کو توڑنا یہ لانت کے کام میں سے ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لانت کوئی کام نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے تو مزارات اور گمبت وغیرہ تھے اس کو ڈیمج کیا ہے اس کو توڑا ہے کیونکہ حدیث میں رہے ہیں تو اس کو بھی توڑ دو لانت کے مستحق ہم اس وقت ہوتے جب ہم ان کی قبروں کے اندر سے ان کے جسموں کو باہر نکال دیتے ہم لانت ہی کہلائیں ہم نے تو حدیث پر عمل کیا ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ روشنی ڈالیں اس پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی جی حضور آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے سکلیلی صاحب میں ذرا سا آپ کے سلال کو محفوظ رکھتے ہوئے ذرا پیچھے سے مفتی رضا الحق صاحب کو اسکرین پہ لائیے مفتی نظر الباری صاحب کو آگے 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 حضرات مفتیان کرام ابھی گفتگو فرما رہے تھے ماشاءاللہ دونوں کی گفتگو اپنی جگہ سلم ہیں اور صحیح گفتگو فرما رہے تھے اس میں مجھے مفتی صاحب مفتی آرہی جی جی اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ مجھے ارض یہ کرنا تھا کہ آپ نے جو ابھی فرمایا اس کی تھوڑی سی میں اس پر ذرا سا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی حیات تغیبہ میں جو آپ نے دعا فرمائی ہے اہل بقی کے لیے تو مجھے جو لگا کہ مفتی نظر الباری صاحب نے جو روایت پیش کی ہے جو تعلیم فرمائی ہے اہل ایشہ وہ ارحم ہے اور آپ نے جو تشریف فرمائی ہے اس میں اغفر فرما رہے ہیں میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم میں ارحم کا لفظ ہے یا اغفر کا لفظ کلمہ کیا ہے وہ حدیث میں یا رحم اللہ مسلم شریف کی روایت میں ہے اور بعض روایت میں حضور نے دعا فرمائی ہے مغفرت کی لیکن حضور نے حضرت آئیشہ کو حضرت آئیشہ نے جو دریافت کیا کہ میں کیسے زیارت کروں حضری دو تو اس میں کون سا کلمہ ہے زیارت کے لیے جو مسلم شریف کی روایت میں ہے جو ظاہر کے لیے سرکار نے دعا تعلیم فرمائی حضرت آئیشہ صدیقہ کو بتایا کہ تم اس طریقے سے دعا کرو اللہ رحم فرمائے ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو ہمارے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کرو اللہ انہیں ان پر رحم فرمائے ایسے تم دعا کرو یہ حبود یہ حضور نہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہے حضور میں بعض روایت مثلا میں اللہ غفر لہم کے لیے لہم کے ساتھ یہ سرکار کی دعا ہے اور جو سرکار ایک ہے حضور نے خود دعا فرمائی ہے اس میں تو ہے اغفر لہم اغفر بھی ہے ارحم بھی ہے دونوں ہے لیکن مسلم شریف کے حوالے جو مسلم شریف کے حوالے سے جو رواج ذکر کی مفتی نظر الباری صاحب نے اس میں ہے یا رحم اللہ کہ یہ دعا کرو تم کہ اللہ رحم فرمائے ان پر جو ابھی ہیں جو مدفون ہو چکے ہیں اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں جی جی خیر سرکار نے جو خود دعا فرمائی ہے تو اس کی تو اس کے اختصاص پر اور اس کی خطوصیت پر شبائی نہیں ہے لیکن میں ایک بات ارز تو میں صرف آپ سے اس سواب کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ حضور نے دعا فرمائی اس میں لے اہل البقیع الغرقت یا لے اہل البقیع اس میں اس طرح کی نسبت نہیں ہے کہ جیسے ہمارے نہیں ہمارے اصحاب کی بغفرت فرما حضور کے صحابہ موجود تھے حضور کی ازباج موجود تھی تو لے اہل البیت لے اہل بیتنا لے اصحاب نا ولے ازباج ایسے الکلمات نہیں ہیں میں ایک صرف اقتصد سی بات کہنا چاہتا ہوں لے اہل البقیع الغرقت فرمایا دیکھئے یوں تو سرکار کی دعا مغفرت ہے وہ تو عام مومنوں میں یہ بھی ہے لے اہل بقیع غرقت کے لئے خصوصی ہے دیکھئے اہل قبور کے لئے بھی ہے سرکار اموات مومنین کے لئے بھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ جو دور رسالت میں جو حضرات سرکار کی موجود میں جو حضرات مدفون ہوئے بقی میں اور سرکار نے ان کے لئے جو خاص مغفرت کی دعا فرمائی دعا کی انہیں مدفون کیا یا تابعین مدفون ہوئے اور تابعین نے یا تابعین نے انہیں مدفون کر کے ان کے لئے دعائی مغفرت کی تو وہ خصوصیت انہیں حاصل نہیں ہو سکتی ہاں ظاہر سی بات بلک سے نفیس تشریف لے گئے ہیں وہاں جب کے میں بس ایک وضاحت سے بلک بات بات بہت آپ کی آواز کٹ کٹ کے آرہے مفتی صاحب مفتی مہین الدین صاحب کی آواز کلیر نہیں آرہے جی 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 مفتی صاحب وہ بات مسلم ہے میں یہ اس قراؤں کہ اہل بقی میں مدفون ہونا ہی وہ دعا آدم صحابہ کی یا تابعین کی ہو نہ ہو بقی میں مدفون ہونا ہی باعی سے شرف وہ تو ہے دوسرے مقام کے بنسبت وہ باعی سے برکت ہے ہی دوسرے مقام کی بنسبت اگر حشر ان حضرات کا ہوگا دور کے ساتھ ہوگا تو وہاں تشریف لے جائیں گے ان کے حضور کے ساتھ سب کا حشر اور بعض حضرات تو اس میں ایسے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بقی کو ان سے شرف حاصل ہے یہ خاتون جنت وہاں مت خون ہے صاحب بات ہے اسی وجہ سے تو وہ مقام بابرکت ہوا ہے ان کی برکت سے وہ بابرکت ہوا ہے جہاں صالح صالح جہاں ہوتے ہیں تو اس مقام میں جو برکت آتی ہے تو انہی کے وسیلے سے صحیح بات صالح کے مجھون کے برکت اب وہ تو جھاڑی جھاڑی والا ایک میدان تھا اس میں کون سی برکت تھی باد والوں کے لیے ان کے وہاں مکتون ہونے کی باد والوں کے لیے تو حضور کا منتصف قبرستان ہے حضرت یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری زمین میں کسی بھی حصے کو اپنی ذاتی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کسی کا قدم پڑا اس کوئی نزبت ہوئی اسی وجہ سے انہیں فضیلت ہوئی جی 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 تئی نزبتیں ہیں بہرحال ابھی ہمارے جناب عابد سخلینی صاحب جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے اب مفتیان کرام موجود ہیں کہ ہم نے مقابر مسلمین یا صحابہ اور اہل بیٹ کے مخبروں کی توحید نہیں کی اب یہ تو ایک ان کی کٹ ہجتی ہے کہ ہم نے صرف شریعت پر اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کا جائزہ تو مفتی صاحب اپنے اگلے پروگرام میں لیں گے کہ انہوں نے کتنا حدیث کیا اور شریعت پر عمل کیا ہے میری نظر پہ کہیں یہ بات نہیں گزری ہے کہ قبروں کو مومنین و مسلمان و صحابہ کی قبروں کو زور میں کہیں دھالی دھالی کا حکم جائے پرانے کے لیے یہ دھالی کا حکم کہا سے انہوں نے ایک حدیث مسلم شریف کے حوالے سے جنت البقی کے دروازے پر لکھے ہوئے وہ تو وہ ان کا مستدل ہے اور اس پر مکمل مفتی رضا الحق صاحب فرمائیں انشاءاللہ آئندہ لیکن میں ناظم صاحب میں ارز کر دوں جواب میرے خیال سے بلکل کلیر ہے جس دلیل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں اسی میں خود دلیل موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے نا کبھوں کو گرائیا کبھوں کو گرائیا اور جو مزار جو ہے جو زمین سے ایک بالش دو بالش جو اوپر اکھیڑ کے ان کو نکالتے تو یہ بے حرمتی ہوتی حالانکہ حدیث پاک میں ممانعت ہے لَا تَمْبُشُ الْقُبُورِ وَلَا تَقْعُدُ عَلَيْهَا تو نبشِ قَبْر یعنی قبر کو اکھارنا مردے کو یہ بھی توہین ہے قبر کی اور قبر کے اوپر بیٹھنا یہ بھی توہین ہے جب بیٹھنا توہین ہے تو ظاہر ہے کہ اسے زمین کے برابر کر دینا اس پہ بیلڈوزر چلا دینا یہ تو بدرجہ توہین ہے اب آیا انتہائے توہین ہی کو صرف توہین مان رہے ہیں یعنی انتہائے توہین کو ہی توہین مانتے ہیں میں یہی ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنی ہوئی قبروں کو گرانا توڑنا ڈھانا یہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا یہی توہین ہے نمبر ایک نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے قبروں کو توڑنے کے اور کپوں کو ہٹانا تھا اگر ان کے دماغ میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ اسے ہمیں توڑنا لیکن انہوں نے جو اخدام کیا ہے وہ تو مراقضے شرک سمجھ کیا اور آج بھی جنت البقی کے دروازے پہ کھڑے یہ بنگال بنگلہ دیش کے متوہ یہ شرک شرک ہی کرتے رہتے ہیں جب میں نے ان کے سامنے ایک مرور جائل ہے یہ مقروح کو بھی شرک سمجھتے ہیں ہاں یہ مقروح کو بھی شرک سمجھتے ہیں بہت خیش تانکے میں اگلی بات ارز کر رہا ہوں ایک بات بیٹ میں پیش کر دوں پاکستان کے پنجابیوں کے ساتھ انجھے ہوئے تھے اسی بیٹ میں گز گیا تھا میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا آخری ٹکڑہ پیش سب کر کے آ چکے ہیں اور مشرک کو بھی 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 حد کی لئے اس کے بعد میں نے کہا کہ تم نے پڑھا ہے حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا وَاللَّهِ اِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُم ان تُشْرِكُوا بَعَدِي وَلَاكِن خَافُ عَلَيْكُم ان تَنَافَسُ فِيهَا کہ میں تم پر شرک کا خوف نہیں کھاتا اپنے بعد شرک کا خوف نہیں ہے اور مقاپس میں دنیاوی معاملات میں مقابلے کا خطرہ ہے ارے بے وقوب جس مقاجعہ ہو رہا ہے دنیا میں جس کا حضور نے خطرہ فرمایا ہے ظاہر فرمایا اس پہ تو توجہ نہیں دیتے ہو اور جس پر حضور نے رسول پاک نے اتمنان کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ امت بحیثیت امت جماعت شرک میں مطلعہ نہیں ہوگی افراد ہو سکتے ہے جماعت بھی ہو سکتی ہے افراد ہے افراد ہے ایک جماعت حق پہ رہے گی ہمیشہ توحید پہ قائم رہے گی وہ کبھی شرک نہیں کر سکتی اگرچہ بہت شرک میں دیکھئے افراد چند افراد ایک گروہ کچھ مبتلاہ ہو جائے وہ الگ ہے یہ امت کا طبقہ چلتا رہے جیسے یہودیوں میں مشرک بن کر پوری یہودیت چلی مشرک بن کر پوری عیسائیت چلی لیکن یہ امت مسلمہ میں اختلاف بھی ہوا مفتی صاحب تو پچھلی امتوں میں تو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہ پوری امت تقریباً مشرک ہو گئی شرک میں مطلعہ ہو گئی اور اس امت میں اختلاف بھی ہوا تو توحید کے نام پہ رہا ہے میں یہ حدیث کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب میں نے یہ حدیث پیش کی تو کمبخت نے یہ کہا کہ یہ تنافس والی حدیث تو مجھ سے نہیں گزری ہے میں نے نہیں دیکھی ہے تو میں نے کہ جو تمہارے کام کی نہیں ہے وہ تم کیوں دیکھو گے تم کو تو پوری حدیث قرآن ساتون جنت کے رسول پاک کے دیگر بنات جو شہزادیاں ہیں شہزادیاں ہیں ان کی اور صحابہ اکرام کی اہل بیعت کی تمام کی مقبریں جو اٹھائے گئے ہیں یہ بلڈوزر چلائے گئے ہیں اور کسی کے گھر پر بلڈوزر چلانا آج بھی بلدیا کے لوگ گھر تو ہم اپنا بھی توڑتے کبھی کبھی بدلنے کے لیے یا صاف کرنے کے لیے لیکن اسے نہیں لیکن جب بلڈوزر لے کے پہنچتے ہیں بلدیا والے تو پورے علاقے مہنگامہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر پہ بلڈوزر چل گیا یہ جنت البخی میں انہوں نے بلڈوزر چلائے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بلڈوزر چلائے ہوں گے تو کیا حال ہوا ہوگا بلڈوزر چلانے والے برکر گئے ہوں گے تو کیا وہ ننگے پہر بڑے عدب و احترام سے گئے ہیں وہ سارے اپنے جس انداز سے توڑا گیا ہے یہ مکمل تومین ہے بلکہ آج بھی جو راستہ بنائے ہیں جہاں تعظیم کی یا توہین دوہان سے خالی نہیں اگر تم نے تعظیم کی تو تمہارے مطابق تم مشرک ہوئے اس لئے کہ قبروں کی تعظیم شرک ہے اور اگر توہین کی تو ہمارا مدہ ثابت ہے میں نے یہ کہا وہ مرکز ارشاد ہے ریاض کے اندر اب وہاں لوگ دروازے پہ جاتے ہیں تو دروازے پہ جانے کے بعد بل بجاتے ہوں گے اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں مفتی ہم کو پتا ہے کہ آل شیخ کا نابی مفتی اندر بیٹھا ہے اور اس کے مرکز الانشارت میں جا کے کوئی ہلکے سے نوک کرنے کے بجائے لاب سے اگر ان کے دروازے پہ مارے تو بتائیے کہ یہ ان کی توہین ہوگی یا نہیں ہو دروازہ کھولنا ہے بھائی دروازہ کھولنے کے لئے آواز دینا ہے اپنے حکم نبی اور علیہ کے حکم ایک بات آخری بات ارز کر دوں کہ سن لی جو لوگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں گھر گھرانے سے صرف تعلق رکھتے ہیں تو ان کے گھر گھرانے والے اپنے قبرستانوں میں دو تین کشتوں کی قبروں کو پہچانتے ہیں بغیر تختی کے ہمارے یہاں بھی قبرستان ہیں تو ہم اپنے دادا پر دادا یا نانا پر نانا ان کی قبروں کو پہچانتے ہیں کوئی تختی نہیں لیکن وہ ایک ترتیب سے ہم پہچانتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کا ہے ان کی قبریں پہچانتے ہیں لیکن جو شخصیات صرف خاندانی اور گھرانے کی نہیں ہوتی پورے عالم اسلام کے لیے شخصیات ہیں ان شخصیات کے قبروں پر کم سے کم نام کی نشانی ہونا یہ کون سے بیدت ہے یہ کون سا شرق ہے کہ پتا چلے لوگوں کو آنے پورے عالم اسلام سے لوگ آ رہے ہیں تو معلوم ہوگے یہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ سہرہ کے آرام گاہ ہے یہ نام و نشان مٹا کر آج وہ توجہ دیجئے جو لوگ کہے وہاں وہ کیسے معلوم صدیاں گزر گئی ہیں تم کو کیسے معلوم کہ یہ حضرت امام حسن کی قبر ہے مجھ سے کہا ہے وہاں کے مولوی نے تو میں نے کہا بابو تم کو پتا ہے کہ جب تمہارے باب گادہ کی قبر ہوتی ہے تو تم دو تین کشت سر حبازت کرتے ہو یہ تو پورے عالم اسلام کی مرکز عقیدت ہے اور عالم اسلام کا کون سا زمانہ گزرا ہے جو جنت البقی میں افراد نہیں آئے ہیں تو آنے والے کو ہر سال دیکھتے رہے ہیں اور یہ تسلسل قائم ہے تو تمہارے قبرستان میں تمہارے باب گادہ کی قبر غائب ہو سکتی ہے کہ کون سی نہیں ہے لیکن یہاں کی قبریں جو بتا رہے کہ یہ فلاں ہے حضرت عثمان غنی کے آرامدہ آگے ہے اور حضرت خاتون جنت کی وہاں پہ ازواج متحرات کی تھوڑا آگے ہیں تو اب یہ سب تو تسلسل سے معلوم ہے نا یہ ہمارا یہ سمجھ کہ آپ اس کو متوارس ہے متوارس تواروس کے ساتھ آج دیکھئے میں مفتی نتیجہ نکالا چاہتا ہوں پہلے تو انہوں نے نام نشان مٹا دیا نام مٹا خطب کیے نام مٹا دیئے تختیہ نہیں رکھی اور وہ حضور کے زمانے میں جتنے لوگ تھے اور ان لوگ کی یاد داشتیں تھی ان کو سب پتا تھا لیکن بات کے آنے والوں کے لیے تو نام ہونا چاہیے ایک ان سے کم اور نام مٹا دیا پہلے ناظرین حضرت عثمان بن مزرون کی قبر پر حضور نے پتر رکھا تھا علامت کے طور پر نشانی کے لئے اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں اس لئے پتر رکھ رہا ہوں تاکہ اپنے اہل بیعت کو اسی مقام پر دفن کروں جیلان سے حضرت عبراہیم نے اسی مقام پر دفن فرمایا میں ایک بات توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے انہوں نے مٹا گرا دیا مٹا دیا اب کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتا کہ یہ فلان کی قبر ہیں تو یہ پتا جو نہیں ہے اس پتا کو تم نے مٹانا چاہا یہ تو جرم ہے تم کو اس لئے رکھنا چاہیے تاکہ پتا رہے کہ حضرت فاطمہ حضرت جنت کی قبر حضرت امام حسن کی قبر سمجھ کر جب اس طرف جائیں گے تو اسلامی احساسات کے تحت جو ان کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کی خدمات ان کی شخصیت ان کے فضائل یہ ساری چیزیں جو ذہنوں میں آئیں گی تم نے اس کو مٹایا ہے حصل میں قبر نہیں قبر نہیں توڑا ہے احساسات کو مٹانے کی کوشش کی ہے جذبات کو مٹانے کی کوشش کی ہے سب سے بری بات یہ ایک بات میں ایڈ کر دوں یہ قبر ہی کی توہین نہیں خالی یہ شیعار اسلام کی توہین ہے ان حضرات کبریں یہ سب آثار اور شیعار اسلام تھی یہ عام لوگ ہی خبر نہیں تھی تو یہ شیعار کو مٹانا ہے یہ صرف قبر کی توہین نہیں ہے یہ مغفرت کی دعائیں کرواتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو مغفرت کی دعائیں نکلیں میرے پیارے میں حضرات دورا ست توجہ دیجئے جنتی نوجوانوں کے سردار کہہ دیا حیات میں امام حسن کو اب ان کے لئے یہ مغفرت کی دعائیں کریں گے خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ تو حضور نے ان کی حیاتی میں کہہ دیا ہے یہ جنتی نوجوان صحابہ ہیں عشر مبشرہ میں سے بھی بعض حضرات وہاں موجود ہیں اب یہ سب جنتی ہیں کھلے زندہ چلتے پھرتے جنتی جنت کا مزدہ پات چکے ہیں اب ان کے لئے یہ بس دعائے مغفرت کیجئے دعائے مغفرت نہیں ان کے پارگاہ میں جا کے فیق بھی حاصل کرنا ہے اور بہاں جا کے ان کی یادیں آئیں ان کی عظمتیں ان کی خدمات ان کے فضائل ان ساری چیزوں کا ذہن دل و دماغ میں اس کو تازہ کرنا یہ ایمان کی تازگی کے لئے ضروری ہے شہار کو مٹایا ہے انہوں نے مختصر کیا جائے حضرت ٹائم ہو گیا ہے میں آخری بات یہی کہہ دیتا ہوں کہ اگر ان مزارات پہ بلڈوزر چلانا اگر یہ توحید نہیں ہے تو مرکز الارشاد ریاض کے دار لفتا کے گیٹ پہ لات یہ توحین سمجھتے ہی نہیں کہ توحین کسے کہتے میں نے سب سمجھ توحین کی انتہا ہے جو انہوں نے مزارات تیبہ کے ساتھ بسلوکی کیا ہے جو انہوں نے صحابے کرام کے مزارات کے ساتھ بسلوکی کی یہ توحین کی انتہا کر دی انہوں نے انتہا کر دی آہم قبروں پہ اور اور آخری بات ایک بات مفتی صاحب توجہ دلاؤں شاید آپ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ مشہور باغ لگایا حضور نے اسی کے قریب میں بنو قرائزہ کا قبیلہ تھا جو آیات بھی موجود ہیں احادیث بھی موجود ہیں پورا واقعہ موجود ہے بنو قرائزہ کے سلسلے میں بنو قرائزہ کے قبیلے کے خندرات آج بھی مدینہ پاک کے نواہی علاقے میں موجود ہیں اور ان کی ایک ایت سعودی وہاں نے نہیں ہٹائی ہے اس لیے کہ وہ یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں وہ خندرات آج بھی موجود ہیں ان کی دیواریں دکھتی ہیں میں گیا وہاں تو والی بال کا گراؤنٹ بنا ہو تھا اس کے اندر اور مزید زرار کا ملوہ وہی رکھا ہوا اب تک مزید زرار کا ملوہ وہی رکھا ہوا ہے تو ہٹائے تو ہین تو ان کا مشن ہے تو ان کو تو ہین شخصیات اور ان کی توہین ان کی تحقیر وقت پورا ہوا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بات شاید کر چکے ہوں گے گفتگو اچھی ہوگی الحمدللہ کل انشاءاللہ پھر اسی پر ہماری گفتگو ہوگی میں تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ کل انشاءاللہ وقت مقررہ دس بجے ہم پھر اپنے تمام مہمانان کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کل کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ انہدام جنت البقی پر وہابی دلائل کا تنتیدی جائزہ اس پر زبردست طریقے سے گفتگو ہوگی اور ہمارے جتنے بھی پینل میں موجود ہیں وہ سارے لوگ موجود ہوں گے اور آپ لوگ بھی آئیں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم پھر اس پر تفسرہ اور ڈسکس کریں گے انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے تمام ان تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ عزیز پھر کل ہم وقت مقررہ پر حاضر آئیں گے سلام ورحمت اللہ مدفون صحابہ ہے وہ عرض فضیلت ہے آٹھ شوال سانہ انہدام جنت البقی انشاءاللہ حضور قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی حفظ اللہ کی سرپرستی اور قیادت میں اور علماء اہل سنت کی موجودگی میں سانہ انہدام جنت البقی پر احتجاجی علمی مذاکرہ پیش کیا جائے جائے گا جس میں علماء اہل سنت اس پورے واقعے کی بمطابق ایک دو اور تین جون دو ہزار بیس رات دس بجے دیکھئے لائیو ٹرانس میشن صرف اظہار چینل یوٹیوب اور فیس بک پر